اتتر پردیس کے حمیر پر میں ایک گیارہ سال کی بچی کے ساتھ دشکرم کیا گیا اور اس کے بعد اس کی ہتیا کر دی گئی میرٹ میں نو سال کی بچی کے ساتھ دشکرم کا پریاس کیا گیا اور اس کے بعد اس کی ہتیا کر دی گئی ایک گیارہ سال کی بچی کے ساتھ مدد پردیس کے اندر بلککار اور ہتیا کر دی گئی کل بیہار آیا تو پتا چلا علیگر سے بھی زیادہ بیبھتس گھٹنا ایک پانچ سال کی بچی کے ساتھ پوروی چمپارن میں بلککار کیا گیا اور ہتیا کر دی گئی پرسن یہ اٹھتا ہے کہ دیس کی کوئی بھی راجے سرکار ہو ماسوم بچیوں کے معاملے میں لوگ سبح نے قانون پاس کر دیا کہ ایسے معاملوں پر توریت کاروائی ہوگی اور فانسی کی سجا آروپی کو دی جائے گی لیکن کٹھوا کے اندر آصفہ کے معاملے میں چھے آروپی تیہ ہوتے ہیں ریئرسٹ آف ریئر کیس ہے یہ ایک ماسوم بچی کو نسا دے کر اس کا بلاتکار کیا گیا اس کی پسٹی ہوئی آروپ تیہ ہوا اور چھے لوگوں کو عمر قید کی سجا دی گئی فانسی کی سجا کیوں نہیں ایسے درندوں کو فانسی کی سجا کب ملے گی وہ کسی بھی جاتی دھرم کے ہوں کسی بھی پریوار کے سدس سے ہوں برجیس تھاکور کا معاملہ کب تک چلتا رہے گا کب تک مجفرپور کانڈ پر پردہ ڈالنے کا پریاس کیا جاتا رہے گا ابھی ایک سنہا کانڈ ہوا پولیس کی آرکشی اور اس محلہ کے لیے پوسٹ مارٹم کی جو لاس آئی ہے اس پہ بھی سندے پیدا کیا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں یہ اس محلہ پولیس آرکشی کی لاس بھی ہے یا اس کی جگہ کسی دوسرے کی لاس کا پوسٹ مارٹم کرا دیا گیا تو آج محلہوں کی سرکشہ پورے ہندوستان میں وہ چاہے اتر پردیس ہو وہ چاہے بیہار ہو وہ چاہے مدد پردیس ہو وہ چاہے دلی ہو وہ چاہے ہریانہ ہو یا جمہو کسمیر ہو پورے دیس میں معصوم بیٹیوں کی اور محلہوں کی سرکشہ ایک گمبیر چنتہ کا ویسے ہے اس لیے ہم سب کو آج اس کے لیے ایک ساموہک پریاس کرنا پڑے گا سرکاروں کے اوپر دباؤ بنانے کا میڈیا کے مطروں سے بھی مینروت کروں گا کہ جب فانسی کی سجا کا پراودان تیہ ہو گیا ہے تو کیوں سالوں سال ایسے معاملے چلتے رہتے کیوں سالوں سال کوٹ کچیری کے چکر ایک معصوم کے پتا کو اور اس کے پریوار کو کٹنے پڑتے ہیں نیائے پانے کے لیے اس کے بارے میں سرکاروں کو سوچنا پڑے گا اور میں پردھان منطری جی سے بھی بیہار کے مکہ منطری اتر پردیس کے مکہ منطری مدد پردیس کے مکہ منطری جہاں جہاں بھی یہ گھٹنائے سامنے آئی ہیں کم سے کم معصوم بچیوں کے ساتھ ہو رہے اس درندگی کو سختی سے روکنے کا پیاس کیجئے اور جو گھٹنائے ہوئی ہیں اس کو فاسٹرے کوٹ میں چلا کر میں تو کہتا ہوں پورے دیس کے لیے ایک عدالت بنا دیجئے اور وہاں سارے معاملوں کا چھے مہینے میں نفٹارہ کر کے ان کو فانسی کی سجا دیجئے اس سے کم میں کام نہیں چلے گا ایک بھے ایک در ایسے اپرادھیوں کے من میں لانا بہت جروری ہے ان کو معلوم ہے میں چاہے جو کروں بچ جاؤں گا اس لیے وہ ایسا کرنے کا ایسی کرنے ایسا کرنے کی ہمت کرتے ہیں ایسی درندگی کرنے کی ہمت کرتے ہیں دوسری بات کل سے آس تک راجکار کارنی اور جیلے کے پدادکاریوں کے ساتھ ہم آدمی پارٹی کی بیٹھک ہوئی ہم لوگ لوگ سوہ چناؤں میں بری طریقے سے پراجت ہوئے اس کی ہم لوگوں نے سمیقشا کی اور اس کے کارنوں کے اوپر چرچہ بھی کی اور یہ بات نکل کے آئی کہ ہم لوگوں نے سائد جنتہ کے بنیادی مددوں کے اوپر چرچہ کی ہوتی تو پرینام کچھ اور ہوتا لیکن سبھی بیپکشی پارٹیوں نے موڈی کی چرچہ زیادہ کی مددوں کی چرچہ نہیں کی اس کا چناؤں میں کھامیادہ سارے بیپکش کو اٹھانا پڑا پرچند بہمت کے ساتھ پردھان منتری جی دوبارہ ستہ میں آئے ہیں ان سے ہم سارے لوگ اپیکشا کرتے ہیں کہ جو انہوں نے جنتہ سے وعدہ کیا ہے بھروسہ دلائے ہیں اس کو وہ جمین پر پورا کر کے دکھائیں گے جہاں تب بیپکش کا پرسنے ہے پارلیمنٹ میں ایک راجے سبہ سانسط کے ناتے بھی بیہار اور دوسرے راجیوں کے پرباری کے ناتے بھی بیہار اور دوسرے راجیوں کے پرباری کے ناتے بھی بیپکش کی جو سم سے بڑی بھومکہ ہوتی ہے کہ ستہ پکش پر نرنتر یہ دباؤ ہونا چاہیے کہ وہ جنتہ کے ہت میں کام کرے ڈاکٹر لوہیا کا نعرہ تھا سڑک خاموس ہو گئی تو سنسط بے لگام ہو جائے گی اس بات کو لے کر رام آدمی پارٹی لگاتار کام کرتی رہے گی اور سنسط میں بیٹھے ہوئے لوگوں پر ستہ میں بیٹھے ہوئے لوگوں پر سڑک کا دباؤ رہے یہ ہمارا پریاس رہے گا دوسری بات یہ بھی محسوس کیا گیا کہ ہمارے کارکرتاؤں کو راجنیتک روح سے پرسچت کرنے کی آوشتہ ہے اور ان کو بیوین مدنوں پر آجادی کے آندولن سے لے کہ اب تک جو اس دیش میں گھٹنا کرم گھٹیت ہوئے ہیں وہ چاہے آپات کال کا ماملہ ہو چاہے انہا اندولن کا ماملہ ہو وہ چاہے جنتہ پارٹی کے دوران بیہار نے کیسے دیش کو دیشہ دینے کا کام کیا اس کا ماملہ ہو اس کی سب کی ایک پرسکشن سویر کر کے ان ساری باتوں کی جانکارے کارکرتاؤں کو دی جائے گی اور ایک پرسکشت کارکرتا ہمارا جو ہوگا ایک بھارت نیک بھارت کے نارے کے ساتھ آگے بڑھے گا ہم جاتیوں اور دھرموں کے نام پر بٹوارہ نہیں چاہتے ہم ایک جو دھارت چاہتے ہیں اور وہ ایک بہتر اور نیک بھارت بنے گا یہ ہمارا نارہ اور یہ ہمارا سپنا بیہار کو لے کر ہوگا جہاں تک جہاں تک کیندر کی سرکار کا پرسن ہے دلی کی سرکار کا پرسن ہے ابھی دلی میں دوہجار بیس میں چناؤ ہونے جا رہے ہیں اور مجھے پوری امید ہے کہ جتنا کام ہم لوگوں نے دلی میں کیا ہے جنتہ کا حاصل واد ہم کو ملے گا اور دوہجار پندرہ کا اتحاس ہم لوگ دلی میں دوبارہ دہرائیں گے لیکن میں نے بتایا کہ اس چناؤں میں لوگوں نے ایک طرف موڈی جی کو دیکھا دوسری طرف راحل گاندی جی کو دیکھا پردھان منتری کی دور میں ستہ کی دور میں ہم کو دیکھا نہیں اس لئے لوگوں نے ہم کو نکارا اس بات کو میں سوکار کرتا ہوں میں بتا تو رہا ہم وہ ہی تو کہہ رہا ہوں اسی بات کو کہہ رہا ہوں بیدھان سوا کا جب چناؤ آئے گا تو اس کا پرنام نشچت روپ سے آپ دیکھئے گا ہماری سرکار کے اوپر جنتہ کی موہر لگے گی اور پندرہ کا اتحاس ہم لوگ دھوڑھرائیں گے جہاں تک بات آپ نے کی اس لوگ سوا چناؤ کی تو اس میں میں پھر دھوڑھرا رہا ہوں جنتہ کے مدوں پر چرچہ کم ہوئی موڈی پر چرچہ زیادہ ہوئی موڈی جی کو تہرہ پرچار ملا ایک ان کے پارٹی کے کارکرتاؤ کا دوسرا میڈیا اور پرچار مادہموں کا تیسرا سمپونڈ بپکش نے موڈی موڈی کر کے ان کا پھرچار کیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ ہمارا لوگتنتر کس دسہ میں جا رہا ہے ستائیس ہزار کرون روپے بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنے چناؤں میں خرچ کیے سمبھوتہ وہ چار سو آرتیس سیٹوں پر چناؤں لڑے چار سو سہتیس سیٹوں پر ستائیس ہزار کرون روپے یعنی ایک لوگ سبھا چھتر پر بھارتی جنتہ پارٹی نے ایک سٹھ کرون روپے خرچ کیا ہے ایک سٹھ کرون روپے ہندوستان کا کون گریب آدمی آم آدمی چناؤں میں خرچ کر کے چناؤں جی سکتا ہے اس لیے دھنبل کی جو راجنیتی چل رہی ہے باہوبل کی جو راجنیتی چل رہی ہے اس کو پراست کرنے کے لیے جروری ہے کہ پارٹیوں کے خرچ پر بھی ایک سیما تائے کی جائے ستائیس ہزار کرون روپے خرچ کر کے اگر آپ ایک لوگ سبھا پہ ایک سٹھ کرون روپے خرچ کریں گے تو ایسے تو پھر دیس کا لوگتنتر مجاگ بن جائے گا پھر تو آم آدمی جو کام کرنے والا محنت کرنے والا کار کرتا اندوران کاری ہے وہ تو کبھی چناؤں لڑنے کی کلپنا نہیں کر سکتا اس لیے ہم پارلیمنٹ میں بھی اس کی مانگ کریں گے چناؤں آئیوک سے بھی اس کی مانگ کرتے ہیں کہ پارٹیوں کے خرچ کی ایک نشچت سیما تائے کی جائے اس سے زیادہ کوئی پارٹی نہ خرچ کر پائے اس کا ایک پراؤدھان ایک نیم آولی ہونی چاہیے دوسری بات ابھی بیہار میں ہم لوگوں نے تائے کیا ہے کہ یہاں پر بڑھتے ہوئے اپراد کو لے کر کیونکہ آج لگ بھگ سارے جلوں نے کسی نے بتایا پاس دن میں ہمارے آٹھ ہتیا ہو گئی کسی نے بتایا آٹھ دن میں آٹھ ہتیا ہو گئی کسی نے بتایا ایک پریوار کے چار لوگوں کے ہتیا ہو گئی تو بڑھتے ہوئے اپراد کو لے کر آمادھی پارٹی آگامی دنوں میں سترگان ساہو جی کے نیترت میں یہاں پر پردیش کے اندر آندولن چھیڑے گی جو ہمارے پردیش حدیق جی ہیں اس کے ساتھ ساتھ پرسکشن سیویر کا کارکرم اور ہر بیدھان سوا میں ستر پرتیشت بوٹ پر دسمبر ماہ تک ہم کو اپنی کمیٹیاں بنانی ہے یہ لکشے ہم لوگوں نے آج پارٹی کے اس میں بیٹھک میں تیع کیا ہے اور اس کو لے کے ہم لوگ آگے کام کرتے رہیں گے آئیوسمان بھارت کی بڑی چرچہ آج کل دلی میں ہو رہی ہے اس آئیوسمان بھارت کی سچائی کیا ہے یہ بھی آپ لوگوں کو جاننا جروری ہے اگر آپ کے گھر میں ریفریجلیٹر ہے تو آپ آئیوسمان بھارت کی تحت سواست سیوہ میں سرکار کی مدد پرابت نہیں کریں گے اگر آپ کے گھر میں کوئی ایک بائیک ہے تو آپ آئیوسمان بھارت کے تحت سرکار کی سواست مدد نہیں پرابت کریں گے اگر آپ کے گھر میں کوئی آپ کے نام پر نجی مکان ہے تو پھر آپ کو آئیوسمان بھارت کا لاب نہیں ملے گا دلی کی سرکار unlimited یعنی کوئی سیما نہیں ہے کسی کو اس ور نہ کرے اگر ہارٹ کی بیماری ہو جائے کینسر کی بیماری ہو جائے لیور کی بیماری ہو جائے کڈنی کی بیماری ہو جائے یا پھر accidental عوستہ میں hospital میں ایڈمٹ کر آیا جائے تو unlimited یعنی کوئی سیما تیہ نہیں ہے جو بھی خرچ اس کے اوپر آئے گا وہ ڈلی کی سرکار وحن کرتی ہے اس لیے ہم آئی اسمان بھارت ڈلی میں لاغو کر کے ڈلی کی جنتہ کا حق نہیں مارنا چاہتے اگر پردھان منتری جی واسطوں میں دیش کی جنتہ کو سواستہ سوائے دینا چاہتے تو وہ اس کو unlimited کر دیں کوئی بیمار آدمی ہوگا کوئی کرمچاری بھی ہے دس ہزار کی نوکری کرنے والا بیس ہزار کی نوکری کرنے والا وہ کیسے لاکھوں کا علاج اپنے پریوار والوں کا کرا سکتے تو یہ بھی ایک بات تھی جو آپ سے کریں بیہار بیدھان سوا کے بیہار بیدھان سوا کے بارے میں چرچار ہوئی ہے تیاریوں کی جمعیداری دی گئی ہے سنگٹھن تیار کرنے کی جمعیداری دی گئی ہے لیکن اس پہ انتیم فیصلہ سنگٹھن کی سمکشہ کر کے ہمارا جو راستی نترت ہے وہی فیصلہ لے گا دیکھیں یہ بڑا اچھا سوال آپ نے پوچھا بھاجپائی ہمیشہ راستوات راستوات کی بات کرتے ہیں لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ راستوات کے نام پر گجراتوات چل رہا ہے پردھان منتری گجرات سے گریہ منتری گجرات سے آڈانی گجرات سے امبانی گجرات سے نیرو موڈی گجرات سے میہل چوکسی گجرات سے نتین سندیسرا گجرات سے یعنی دیش کے تمام آرثک سنسادنوں پر ارجید پٹیل جو گورنر تھے وہ گجرات سے آرثک سنسادنوں پر راجنیتک شکتیوں پر پرساسمک شکتیوں پر سمپونڈ قبجہ گجرات کا پردھان منتری جی رکھنا چاہتے ہیں بیہار کا پردھانی تو نہیں ملا ہمارے راجنیتک ویچارک مدبیت نتین سکمار جی سے ہو سکتے ہیں لیکن اگر ڈی اے میں وہ ساتھ آ کر انہوں نے چناؤ لڑا تو نتین سکمار کی پارٹی کو کیندر میں ستتہ کے اندر ان کے سنکھیا بلکہ انروب سممان اور جگہ ملنی چاہیے تھی یہ ان کے ساتھ گلت کیا گیا ہے اور ساتھی ساتھ مجھے لگتا ہے کہ بیہار کو ویسے درجہ دیے جانے کی مانگ سائد اور پربل ہوتی اگر کیبنٹ میں بیہار کے منتری ہوتے سائد اور پربل ہوتی اگر جی ڈی او کے منتری وہاں پر بیٹھتے اس کے قرارن سے ان کو وہاں ستتہ میں بھاگیداری نہیں دی گئی اور اس پارٹی میں بجرگ اپمان کرو یوجنا چل لئے اڑوانی جی کا اپمان مرلی منوہر جوسی کا اپمان کل راج مشرا جی کا اپمان اومہ بھارتی کو باہر کیا سسما سوراج کو باہر کیا سمیترا مہاجن کو باہر کیا یسون سنہا جی کو باہر کیا سترگن سنہا جی کو تو جتنا بجرگ جو پارٹی کے ورشت نیتا تھے تو بردھ بھاگاؤ یوجنا پردان منتری جی کے لے کے آئے ہیں وہ بھی دیکھنے چلیں دیکھیں راج نیتی راج نیتی کی راج نیتی کیوں راج نیتی کو سرکار کیا ایک ویدھائیت بننے کی سیمت ہے کیا ایک سانسد بننے کی سیمت ہے کیا ایک پارسد بننے کی سیمت ہے ایک ویقتی بھا ہے تو پچاس سال کی عوستہ میں وہ پارسد بنتا ہے کاؤں کا پردھان بنتا ہے اگر اس کی مانسک اسٹھتی ٹھیک ہے ساری رکھ چھمتہ اس میں ہے جنتا کے لیے کام کر سکتا ہے راج نیتی میں سانسد اور ویدھائیت کا چناؤ کوئی سرکاری نوکری نہیں ہے اس لیے نیتی میں آپ کو آرام پوری بات کا جواب دیتا ہوں وہاں پر نوکری پانے کی سیمت ہے اور نوکری ختم ہونے کی سیمت ہے یہاں پر نہ ویدھائیت بننے کی اس عمر میں آپ ویدھائیت بنیں گے اس کی کوئی سیمت ہے اور نہ ہی کب آپ ویدھائیت نہیں بنیں گے یہ تو سب جنتا کے ہاتھ میں ہے آپ کو جنتا پر چھوڑ دینا چاہیے ہاں میں یہ مانتا ہوں کہ جو لوگ کار کرنے میں اسفست ہیں جو جنتا کے لئے کام نہیں کر سکتے ان کو آپ چناؤ لڑنے سے روکیے سب سے زیادہ اس بات کو آم آدمی پارٹی نے اٹھایا میں نے تو پارلیمنٹ میں اٹھایا کہ پینسین سبھی کرمچاریوں کو ارے تو یہ تو بھادپائیوں سب پوچھ یہ انہوں نے بند کیا میں نے تو اٹھایا اور ہماری سرکار ہماری سرکار پہلی سرکار ہے دیش جس کو ارون کیج ریوال جی نے کہا 2004 کے بات کے جو کرمچاری ہیں ان کو بھی 2004 کے پہلے کے جو کرمچاری ہیں ان کو بھی ہم پینسن دینے کا کام کریں اس کے بارے میں کینڈری نیتر تو فیصلہ کرے گا اور پہلے ہم لوگ اپنا سنگٹھن تیار کرنے پہ بھی جوڑ دے رہے ہیں ساہو جی V v ڈی .» ڈی ڈی